کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ڈاکٹر رو فرانہ اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بات کروں گا ٹرائی میٹا بول سیرپ کے بارے میں ٹرائی میٹا بول سیرپ بھوک لگنے کا ایک سیرپ ہے یہ ایسے بچوں کو دیا جاتا ہے جن کو بھوک نہیں لگتی اور وہ کھاتے پیتے کم ہے یا وہ کمزور ہوتے ہیں اس دوا کے اندر اس سیرپ کے اندر مختلف عدویات کا ایک مجموعہ ہے اس کے اندر وائٹ آمنز بھی ہیں اس کے اندر اور عدویات بھی ہیں جو بھوک کو بڑھاتی ہیں یہ تین چار قسم سے کام کرتا ہے پہلا یہ عمل یہ کرتا ہے کہ پچوٹری گلینڈ کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے جو بھوک کو انہانس کرتا ہے بھوک کی انڈیکیشن دیتا ہے یہ اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک بچے کی بھوک یا بڑے کی جو بھوک ہوتی ہے وہ زیادہ لگتی اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے اب ایک طرف سے تو بھوک محسوس ہو جاتی ہے اور اس بھوک کے نتیجے میں بچہ یہ بڑا زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے دائیجیسٹیف سسٹم بھی تیز ہونا چاہیے اسی لیے اس کے اندر ڈائیجسٹیف سسٹم کو تیز کرنے کے لیے بھی دوا موجود ہوتی ہے جو ڈائیجسٹیف سسٹم کو تیز کرتی ہے اس کے ساتھ جیسے ہی ڈائیجسٹیف سسٹم تیز ہوتا ہے تو کچھ غزہ ہے اس کو ابزورب بھی ہونا ہوتا ہے تو ابزورشن کو بھی تیز کرتی ہے اسی طرح میٹابولیزم کو تیز کرتی ہے غرض یہ کہ ایک پورے کا پورا مجموعہ ہے جو کہ بھوک کو بڑھاتا ہے اس کو کھانے کو حضم کرتا ہے اس کو جذوے بدن بناتا ہے اور مختلف انزائمیٹنگ چینجنگ کرتا ہے اس کے اندر وائٹ آمونز بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ ایسے بچوں کو ایسے بڑھوں کو دیا جاتا ہے جن کا وزن کم ہوتا ہے تاکہ ان کا وزن بڑھائے جا سکے کیسے کمزور بچوں کو دیا جا سکتا ہے اور ایسے بچے جن کی قوت مدافعت کم ہو جن کو بھوک نہ لگتی ہو ان میں اس کا استعمال کرویا جاتا ہے اس کا استعمال صبح اور شام ایک ایک چمچ دیا جا سکتا ہے اگرچہ اس کے کچھ زیادہ سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہیں لیکن کچھ بچوں کے اندر اسے نیند میں زیادہ ہو جانا یہ دیکھا جا سکتا ہے کچھ بچے پیٹ میں درد کی شکایت کر سکتے ہیں اور کچھ بچے الٹی کی شکایت بھی کر سکتے ہیں لیکن وقت کی استعمال کے ساتھ ایک یا دو دن کے بعد یہ سائیڈ افیکٹ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسا ہے اس کے اندر ایک ساشے موجود ہوگا وہ ساشے توڑ کر اس کا ریپر ہے اس کو توڑ کر کٹ کر آپ بوٹل کے اندر ڈالنے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں تو آپ کا جو سیرپ ہے وہ تیار ہو جائے گا ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام دیا جا سکتا ہے بچے کی عمر کے حساب سے اس کے وزن کے حساب سے آپ کا ڈاکٹر آپ کا فارماسیسٹ اس غزہ کے اندر چینجنگ بھی کر سکتا ہے بڑے بچوں کے اندر اس کی جو ڈوز ہے وہ بچے کے وزن کے ساتھ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے